کل جس طرح سے لوگ سبا میں طلاق بل پاس کیا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کانگریس نے جو واک آؤٹ کیا وہ کہیں نہ کہیں یہ اس کو پاس کرانے کے لیے ایک طرح سے میسیج دیا اور اگر اسی طرح کا راج سبا میں اپوزشن کے ذریعے کیا گیا خاص طور سے کانگریس کے ذریعے کیا گیا تو یہ بل پاس ہو جائے نہیں یہ تو فیضرہ اسی وقت ہوگا میں یہ کہتا ہوں کہ کانگریس اور دوسری پارٹیوں نے جس طرح اس بل کی مخالفت کی ہے اور کھل کر کی ہے مخالفت اور اس کے خلاف تقریریں کی ہیں اور سخت تقریریں کہ مجھے میرے دل کے اندر اس کے قدر ہے رہ گیا یہ کہ گورنمنٹ نے کیا تو اس نے فیب جاری کیا تھا تو اس کو تو کر نہیں تھا یہ تو پہلے سے معلومتا کہ یہ ہوگا اس لئے میں اس مسئلے کی کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں لیتا ہوں اس لئے دکھئے دو طبقے ہیں ایک وہ طبقہ ہے جس نے اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق بنایا ہے مرد اور عورت دونوں کا اور ایک وہ طبقہ ہے جو اس سے آزاد چل رہا ہے لوگ شراب دیتے ہیں لوگ جو چیزیں اسلام کے اندر ناجائز ان کو پڑھتے ہیں یہ بھی مسئلہ ایسے یہ آپ ایک قانون نہیں پچاس قانون میں لڑا دیئے جو مسلمان ہے اور وہ گھرکی یہ سمجھتی ہے اس کے گھر والے سمجھتے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے اب ہماری بچی اگر اس کے ساتھ رہے گی تو اس کا رہنا اس کے ساتھ حرام ہوگا جو اولاد ہوگی وہ احرام اولاد ہوگی وہ اس مسرک کے بجھے سے پیچھڑ جائیں گے جو نہیں کرے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تین طلاق کی تائید کیا ہم اس کو برا سمجھتے ہیں گناہ سمجھتے ہیں لیکن اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیاد کے اوپر ستین تین سال جیل میں ڈال دیا جائے اور اس کے بچوں کو اور اس کی بیوہ کو موکہ چھوڑ گیا یہ بہت بات ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی تائید کرے گا گورنمنٹ کھر رہی ہے کن بنیاد اوپر پر ہم اس کو نہیں ہے کل جس طرح سے اویسی صاحب نے آخر میں اپنی تقویم میں کہا کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں چاہے کتنے قانون بنا لیجئے لیکن ہم اپنے شریعت کا قانون اس پر لے کر مانیں گے اور اس کے ساتھ ہی جس طرح سے اور قانون کا حوالہ دیا کہ ایک ساتھ مرد شادی کر سکتے ہیں اور آترال شادی کر سکتی ہے اس کا اپوز قوم بی جے پی کے ذریعے نہیں کیا گیا لیکن اس کو لے کر کوئی طرح سے جو ہے ہوا بنایا جا رہا ہے بار بار اس طرح سے موڈی بات کرتے ہیں کہ مسلم محلاؤں کو ہم انصاف دلائیں گے اور کل جب یہ آیا تو اس کے بعد امیل شاہ کا بھی بیان آیا کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ میں نہیں سکتا ہوں چیز کی کوئی اہمیت ہے یہ تو جو مسلمان ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق اسلام کی اور شریعت کے قانون پر امرد دیکھیں ایک قانون بنا ملک کے اندر کہ جو جائدادیں ہیں یعنی لوگوں کی کاشتکاروں کی زمینیں ہیں ان زمینوں کے اندر ورہا سے تقسیم نہیں ہوگی اور لڑکیوں کو ورہا سے دیکھیں گے اور لڑکوں کو ورہا سے دیکھیں گے اسلام کے قانون کے خلاف ہیں لڑکیوں کو بھی بھی دیکھیں گے لیکن قانون بنا ہوا ہے ملک کا اب یہ تو ہمارا کام ہے ہمارے دل میں اگر خدا کا خوف ہے جس آدمی ہے وہ لڑکوں کو بھی براست دیتا ہے لڑکیوں کو بھی مکمل اسی طریقے سے نظام چلنا ہے یہ جھگڑا تو جب ہوگا جب آدمی اوٹ کر کے قانون یعنی گورنمنٹ کے پاس جا کر کے اپنے مقدمے کو پیش کریں گا تو آپ فیصلہ کر دیجئے اس کا نہیں کرتا اپنے گھر کے اندر جو چاہتے ہیں کرتے رہیے بلکل وہی معاملہ طرح کا بھی معاملہ ہے جو وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی شریعت کے مطابق چلے وہ اپنی زندگی کو چلائے گا جو نہیں ہے وہ چلا جائے گا چلا جائے گا تو قانون اپنی جگہ پر کام کرے گا سنونے کا آخری سوال کروں گا موڑا میں جو فیصلہ آیا ہے سیکٹر ٹھون پارک میں نماز پر پابندی اس طرح سے سس پی کے ذریعے لگائی گئی ہے تو کیا کہیں گے میں نہیں کہتا ہوں کہ تو چلائے لوگ بیانات بھی دے رہے ہیں جیسے چاہتے ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں میرے ندلی کیسے میں کوئی بات نہیں ضرور اگر باہر نماز پڑھنے کی بنیاد پر سلط جام ہو جاتی ہے لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی ہوتی ہے تو نماز پڑھنے والوں کو اپنا انتظام کرنا چاہیے شریعت کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر دو دو اتنی بڑی جماعت ہوتی ہے کہ مسجد اس کی متحمل نہیں ہے بھئی مسجد کو بڑھاؤ اگر نہیں بڑھا سکتے ہو دو مرتبہ نماز کرلو لیکن دوسرے گدرنے والے لوگوں کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے اب ملک کا قانون بھی ایسا ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی کام مستقل دو چار پانچ سات دس سال ہوتا رہے گا تو اس کو وہاں سے ہٹانا مشکل ہے اس کے خلاف اسٹے بھی لیا جا سکتا ہے تو کسی دوسرے کی جائدات پر یہ ایک بہانہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جس سے خمزہ کر لیا جائد ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر بیٹھ کر کہ غور کیا جائے تو میرے نگلی کسی دوسرے کی زمین پر جس طرح مسجد بنانا جائد نہیں ہے اسی لئے زبردستی اس دوسرے کی دمیر پر نماز پرنا بھی جائد نہیں ہے اگر وہ منا کرتا ہے لیکن جس طرح سے بیجی پیش اس طرح جو میں بھریانہ یا اتفردیش میں اس طرح کے جو فیصلے آ رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کے فیصلے اگر فرقہ پرستی کی بنیاد تو وہ بات خراب ہے میں خود اس دن سے سوچ رہا ہوں کہیں بھی نماز کا وقت ہوای اڈے کے اوپر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اس سیشن پر نماز پڑھ لیتے ہیں اب میں یہ سوچتا ہوں کل کو کوئی کھڑا ہو جائے کہ یہ ہوا بھی جگہ تو نماز نہیں بھی یہ تو ایک بڑا مستقی و مسئلہ یہ چیت ایسی دی کہ بیٹھ کر کے آپ اس میں بات چیت کرتے اس کو دیکھتے لگلے کہ خانون کی شغل بنا دیجی تو بہت خراب دانتے موسیقی